اپیسوڈ 23 بیگم صاحبہ سے کہو کہ وہ بھی کچھ کھا لیں وہی تو کھانا ٹیبل پر لگا رہی ہیں اچھا تم چلو میں آ رہا ہوں پھر میں نے فرڈی سے کہا میں کچھ کھالوں پھر تم سے بات کروں گا میں نے ناشتے کے ساتھ پورا پورا انصاف کیا ناشتے صفارے ہونے کے بعد میں کافی پی رہا تھا کہ باہر گاڑی رکھنے کی آواز آئی تیمور اور علی مراد لوٹ آئے تھے مگر وہ تنہا نہیں آئے تھے بلکہ ایک دراز قدر مضبوط جسم کا نوجوان بھی ان کے ہمرا تھا اس کی آنکھوں پر پٹی بندی تھی اور علی مراد اسے دھکیلتا والا رہا تھا بڑی مشکلوں سے ہمارے ہاتھ آیا ہے یہ تیمور نے کہا تمہیں یقین ہے کہ یہی مطلوبہ آدمی ہے ہم اسے فرڈی اور جونتھن کا حوالہ دے کر تو گاڑی میں بٹھا سکے تھے اسے اندر لیا اور آنکھیں کھول دو اس کی میں نے کہا ہم لوگ اردو میں گفتگو کر رہے تھے اسی لئے گلوریا ہونکوں کی طرح ہمارا مو تک رہی تھی اس کے انداز سلوتہ ظاہر ہو گیا تھا کہ وہ نوارد کو پہچان چکی ہے میں نے مختصرا اسے اپنی اور تیمور کی گفتگو سے آگا کیا نئے شکار کو تیمور نے کمرے میں پہنچا کر اس کی آنکھوں سے پٹی کھول دی تھی وہ پل کے جھپکا کر باری باری ہم سب کو دیکھ رہا تھا پھر اس کی نظر گلوریا پر پڑی تو وہ چانک اٹھا لمحے بھر کو اس کی آنکھوں میں شنس آئی کی چمک نمودار ہوئی پھر فوراں ہی غائب ہو گئی کون ہو تم لوگ اور مجھے یہاں کیوں لے کر آئے ہو اس نے اپنے لہجے کو سخت بنانے کی کوشش کی ارے یار یہ سوال تم کم از کم بیس دفعہ کر چکے ہو اور میں اتنی ہی دفعہ تمہیں بتا چکا ہوں کہ ہم لوگ تمہیں یہاں کیوں لائے ہیں تم نے تو کہا تھا کہ وہاں جونتھان اور فرڈی بھی موجود ہیں وہ تمہیں اب بھی کہہ رہا ہوں وہ دونوں یہاں موجود ہیں تیمور مسکرا کر بولا آؤ پہلے ان لوگوں سے تمہاری ملاقات کرا دوں تاکہ تمہیں اچھی طرح اندازہ ہو جائے کہ تم کن لوگوں کے درمیان ہو میں نے اس سے کہا اور فرڈی کے گمرے کی طرف بڑھ گیا فرڈی کو دیکھ کر نوارد کا مو کھلے کا کھلا رہ گیا اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا فرڈی نوارد کو دیکھ کر تاثر بھرے انداز میں مسکرایا آخر یہ لوگ تمہیں بھی گھرنے میں کامیام ہو گئے ان لوگوں نے میرے ساتھ فرڈ کیا ہے باس وہ ابھی تک فرڈی کو باس سمجھ رہا تھا ہم نے جس پیشے کا انتخاب کیا ہے اس میں قدم قدم پر فرڈ جھوٹ قتل اور ڈکیتی سب ہی شامل ہیں یہ بات تم کہتے ہوئے اچھے نہیں لگ رہے ہو ہم بھی تو ابھی تک دوسروں کے ساتھ فرڈی کرتے رہے ہیں پھر وہ نوارد کو سمجھانے والے انداز میں بولا یہ لوگ جو کچھ بھی پوچھیں سچ سچ بتا دینا ورنہ تمہیں بھی یہ لوگ زندگی بھر کے لیے معذور کر دیں گے پر یہ لوگ ہیں کون تم نے کبھی کامران کا نام سنا ہے اکثر میٹنگز میں کامران کا تذکرہ رہتا ہے پھر وہ چونک کر بولا میں سمجھ گیا ابھی میں نے جن خاتون کو دیکھا ہے وہ یقینی طور پر گلوریا ہوں گی مگر ان لوگوں میں کامران کون ہے میں ہوں کامران میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھے ڈال کر کہا ایک بھرپور تماشا اسے دے مارا اور سلکتے ہوئے لہچے میں بولا یہاں انسانوں کی طرح بات کرو اس وقت تم ہوتیل میں نہیں بلکہ ہمارے گھر پر کھڑے ہو اچانک نوارد کے پاس سے بیپ بیپ کی آواز آنے لگی میرے ساتھ ساتھ فرڈی نے بھی چونک کر اسے دیکھا اور سخت لہچے میں پوچھا یہ ٹرانس میٹر تمہارے پاس کہاں سے آیا کہ جوناثن کا ہے آپریشن پر جانے سے پہلے وہ اسے ہوتیل میں بھول گیا تھا اس ٹرانس میٹر کو میرے حوالے کر دو فرڈی نے کہا نوارد تھوڑا سا ہچ کچایا پھر جیپ سے ٹرانس میٹر نکال کر فرڈی کے حوالے کر دیا اس کی ساختے کر مجھے انداز ہوا کہ تیمون نے تلاشی کے بعد وہ ٹرانس میٹر اس کے پاس کیوں چھوڑ دیا تھا وہ ٹرانس میٹر سگریٹ کیس کی طرح تھا ایسے سگریٹ کیسز مارکٹ میں عام ملتے ہیں اس میں سگریٹ بھی موجود تھے فرڈی نے انہی میں سے ایک سگریٹ کو اوپر کھینچا تو وہ ایریل کی طرح بہار آ گیا پھر وہ جوناثن کی طرح بھر رائیوی آواز میں بولا یس جے کالنگ جواب میں بولنے والے نے کوئی ایسی زبان بولنا شروع کی جس کا کوئی لفظ بھی میرے پلے نہیں پڑ رہا تھا فرڈی نے بھی اسی زبان میں بولنا شروع کر دیا بولتے بولتے اس نے اشارے سے کہا کہ نووارد کو یہاں سے لے جاؤ فوراں تیمور اسے دھکیل تبا وہاں سے آ گیا فرڈی تھوڑی دیر تک اسی جنناتی زبان میں گفتگو کرتا رہا پھر اس نے ٹرانس میٹر آف کر دیا اس کا چہرہ غصے کی شدت سے لال ہو رہا تھا وہ زیرے لب غلیز قسم کی گالیاں دینے لگا کیا ہوا میں نے پوچھا بیل منڈو کی کال تھی بیل منڈو میں نے حیرت سے دہر آیا تو تو معاملہ گمبیری تھا ورنہ بیل منڈو کی آواز تو تنظیم کے عالی عدداروں کو بھی شاز ونادر ہی سنائی دیتی تھی اس کے بارے میں کسی کو علم نہیں ہوتا تھا کہ وہ کس وقت دنیا کے کس حصے میں ہیں بیل منڈو ٹرانس میٹر پر کال کر رہا تھا تو اس کا مطلب تھا کہ وہ کاراجی میں موجود ہے مجھے اچانک شدید خطرے کا حساس ہوا میرا ملک کسی بڑی سازش کی زد میں تھا بیل منڈو جیسے لوگ بے مقصد کسی ملک کا رخ نہیں کرتے ان کے جلو میں تباہی اور بربادی چلتی ہے کیا جب کہ بیل منڈو کے ساتھ تنظیم کے دوسرے لوگ بھی موجود ہوں یا اس نے دنیا کے دوسرے حصوں سے اپنے چالاک اور گھاک ایجنٹوں کو طلب کر لیا ہو مجھے اپنی کمائیگی کا شدید احساس ہو رہا تھا کہاں وہ بینو لقمامی تنظیم اور کہاں مجھ جیسا بے سارو سامان جسے سر چھپانے کو ڈھنکا ٹھکانا تک میسر نہیں تھا بیل منڈو کراچی میں موجود ہے فرڈی نے کہا اس نے اپنے طور پر جونتھن کو حکم دیا ہے کہ فرڈی نینسس کو ٹھکانے لگا دو کیونکہ وہ اپنے مشن میں ناکام رہا ہے پھر وہ خود کلامی کے انداز میں بولا میں نے اس تنظیم کو زندگی کے سولہ قیمتی سال دیئے سولہ سال بے شمار موقع پر اپنی جان کی بازی لگائی موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان لوگوں کے حکامات پر عمل کیا ہے اب مجھ سے تھوڑی سی چوک ہو گئی تو ان لوگوں نے میری موت کے پروانے پر دستخط کر دیئے مجھے کسی اور کا ذریعہ اطلاع ملتی تو میں اس پر ہرگز یقین نہ کرتا مگر وہ حرام زیادہ تو مجھے جونتھن سمجھ کر حکم دے رہا تھا کہ فرڈی کو ختم کر دو مگر تم خود ہی تو کہہ رہے تھے کہ اب وہ لوگ تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے یہ تو اس وقت ہوتا جب انہیں میری معذوری کی اطلاع ملی ہوتی انہیں یہ کب معلوم ہے کہ میں معذور ہو کر یہاں پڑھا ہوں ٹیم کے لیڈر کے حیثیت سے میں ناکام رہا انہوں نے جتنے پروجیکٹ میرے سپورٹ کیے تھے ان میں سے ایک بھی کامیاب نہیں ہوا اس پر حرام زادوں نے مجھ سے وضحہ طلب کی بغیر میری موت کا حکم دے دیا غصہ کر کے خامقہ اپنے انرجیز آیا مت کرو فرڈی ان لوگوں کو یہ مت بتانا کہ تم معذور ہو گئے ہو ممکن ہے وہ لوگ اپنے حکامات واپس لے لیں تم بھی احمقوں کی جنت میں رہتے ہو کامران میں اس تنظیم کے بڑوں کو ایک طویل مدد سے جانتا ہوں وہ میری کوئی وضاحت سننا پسند نہیں کریں گے پھر بھی تم ایک دفعہ اس سے کانٹیکٹ تو کرو تم کہتے ہو تو کر لیتا ہوں مگر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اسی وقت تیمور کمرے میں داخل ہوا میں نے کہا تیمور تم نے فرڈی سے وعدہ کیا تھا کہ اس کا دیسی علاج کراؤ گے تم آجی سے اس کا علاج شروع کرا دو ٹھیک ہے میں علن پہلوان کو کل ہی یہاں لے آوں گا میں نے فرڈی سے پوچھا بیل منڈو نے یہ تو بتایا ہوگا کہ وہ کہاں ٹھہراوا ہے نہیں سوائے ایک دو خاص آدمیوں کے کسی کو بھی علم نہیں ہوگا کہ وہ اس وقت کہاں پر ہے پھر تم اس سے رابطہ کیسے کروگے وہ ٹرانس میٹر پر خود ہی رابطہ کرے گا ممکن ہے اس نے مجھ سے بات کرنے کی کوشش بھی کی ہو مگر میرا ٹرانس میٹر تو تمہارے قبضے میں ہے مجھے یاد آئے کہ تلاشی کے دوران میں فرڈی کی جیب سے بھی اسی قسم کا ایک سگرٹ کیس برامد ہوا تھا جو اب شاید تیمور کے پاس تھا تیمور نے اسے بھی بیکار جان کر ادھر ادھر کہیں ڈال دیا ہوگا پھر میں چونک کر بولا ان ٹرانس میٹرز میں کوئی ایسا سسٹم تو نہیں ہے جس کے ذریعے بیل منڈو ہم تک پہنچ جائے نہیں ان ٹرانس میٹرز میں ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے فرڈی نے جواب دیا خیر دیکھا جائے گا میں ذرا اپنے نئے قیدی کی خبر لے لوں یہ کہہ کر میں کمرے سے باہر نکل آیا میں اپنے کمرے میں پہنچا تو گلوریا میرے بستر پر نین دراز کوئی میکزین دیکھ رہی تھی میں نے کہا ہم یہاں چھوٹیاں گزارنے یا تفری کرنے نہیں آئے ہیں جو تم ہر بات سے لا تعلق ہو کر میکزین لیے بیٹھی ہو تو پھر تمہارے خیال میں مجھے کیا کرنا چاہیے تم بیل منڈو کو جانتی ہو ہاں بہت اچھی طرح سے کئی بار اس سے ملاقات بھی ہو چکی ہے پر تم کیوں پوچھ رہے ہو میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ بیل منڈو یہاں آیا وہ ہے کلوریا خبر آ کر کھڑی ہو گئی تمہارا مطلب ہے وہ بیل منڈو جو ہاں وہی بیل منڈو جو تنظیم کے تین بڑوں میں سے ایک ہے پھر میں اسے مختصران بتائے کہ مجھے یہاں اس کی موجودگی کی اطلاع کیسے ملی میں تیمور کو بلانے ہی والا تھا کہ وہ خود وہاں آ گیا اس کے ہاتھ میں ویسے ہی سگرٹ کیس تھا جیسے میں نے کچھ دیر قبل فرڈی کے پاس دیکھا تھا اس نے وہ میرے حوالے کرتے ہوئے کہا تم اسی سگرٹ کیس کے بارے میں پوچھ رہتے نا یہ فرڈی کے سامان میں موجود تھا میں نے وہ سگرٹ کیس گلوریا کی طرف بڑھایا ان ٹرانس میٹرز میں کوئی ایسی ڈیوائس تو پوشیدہ نہیں جس کے ذریعے انہیں ہماری یا موجودگی کا پتہ چل جائے گلوریا نے سگرٹ کیس کو اولٹ پلٹ کر دیکھا پھر بولی اس میں تو ایسی کوئی ڈیوائس نہیں مگر احتیاط کے طور پر ہمیں یہ جگہ فوراں چھوڑنا ہوگی بیسے یہ ایک آئیڈیل مکان تھا ایسا مکان اب کہاں ملے گا تم نے آخر فالتو لوگوں کو کیوں اکھٹا کر رکھا ہے گلوریا جنجلا کر بولی میں ایک دفعہ پھر تم سے کہہ رہی ہوں کہ ان سب کو ٹھکانے لگا دو ورنہ بات میں یہی لوگ ہمارے سب سے بڑے دشمن ہوں گے ٹھیک ہے میں آج ان کا بندوبست کرتا ہوں پھر گلوریا کچھ سوچ کر بولی جب فرڈی تنظیم سے متنفر ہو گیا ہے تو تمہیں کیا ذرگوئے تھے اسے قائل کرنے کی کہ وہ دوبارہ ان لوگوں سے رابطہ قائم کرے فرڈی بہت کام کا ادمی ہے اگر وہ ہمارے ساتھ مل جائے تو ہمارے بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے میں خود بھی یہی چاہتا ہوں مگر جب تک وہ بلکل مایوس نہیں ہو جائے گا تنظیم کو بھولا نہیں سکے گا میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تنظیم اسے کبھی معاف نہیں کرے گی بہرحال اب فرڈی کو مجھ پر چھوڑ دو میں اسے خود راہ راست پر لے آؤں گی ممکن ہے بیل منڈوس کی غلطی کو درگزر ہی کر دے تمہیں اندازہ نہیں کہ فرڈی کتنا اہم آدمی ہے مثلا کتنا اہم میں شڑ کر بولا وہ کمپیوٹر ٹیکنالوجی میں ماہر ہے دنیا کی بیشتر بڑی زبانیں بول سکتا ہے میک اپ کا ماہر ہے نشانے بازی اور کراٹے اس کی اضافی خوبیاں ہیں گلوریا کی زبانی اس کی تاریخ سن کر لمحے بھر کو مجھے فرڈی سے حسد محسوس ہوا پھر میں نے سوچا کہ فرڈی بھی تو انسانی ہے اگر وہ اتنی صلاحیتوں کا مالک ہو سکتا ہے تو میں بھی تو ہو سکتا ہوں مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ مجھ سے اچھا فائٹر ہے نہ نشانے باز البتر ٹیکنالوجی فلائنگ اور مختلف زبانیں جاننے کی وجہ سے وہ مجھ سے بہتر تھا کس سوچ پر پڑ گئے گلوریا نے مجھے چونکا دیا میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر فرڈی واقعی اتنی خوبیوں کا مالک ہے تو ہمارے لئے بہت کارامت ثابت ہوگا مگر اس کا علاج تو ہو جائے گا نا گلوریا نے پوچھا ہاں وہ پندرہ دن کے اندر اندر پہلے کی طرح چاکو چوبند ہو جائے گا پھر مجھے اس قیدی کا خیال آیا جسے تیمور اور علی مراد لے کر آئے تھے تیمور نے اس قیدی کو بیڈ روم میں رکھا تھا جو وہ خود استعمال کر رہا تھا قیدی رسیوں سے بندہ اتمنان سے فرش پر پڑا تھا میں نے اس کا کولر پکڑ کر اسے دیوار کے ساتھ بٹھا دیا پھر اس سے پوچھا بیل منڈو سے تمہارا رابطہ کب ہوا تھا بیل منڈو اس سے میرا رابطہ کیسے ہو سکتا ہے جھوٹ مت بولو تم جانتے ہو کہ وہ آج کل کراچی میں موجود ہیں مجھے نہیں پتا کہ وہ اس وقت کہاں ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کراچی میں موجود ہے تو پھر کراچی میں ہی ہوگا دیکھو مجھ سے اڑنے کی کوشش مت کرو میں جو کچھ پوچھ رہا ہوں صاف صاف بتا دو ورنہ خامخہ اپنی ہڈی پسلی تڑباؤ گے میں واقعی نہیں جانتا کہ بیل منڈو یہاں کب آیا اور کہاں مقیم ہے اس کے لحجے سے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہا ٹھیک ہے میں تم سے پھر بات کروں گا اس موضوع پر اب میں جانتھن کو ایک نظر دیکھنا چاہتا تھا وہ نہ صرف ہوش میں تھا بلکہ خاصے خوشگوار موڈ میں بھی تھا مجھے دیکھ کر وہ مسکرا دیا یار تم نے تو مجھے ایسا باندھائی کہ مجھے سانس لینے میں بھی دشواری ہو رہی ہے کم از کم یہ رسی زرہ سی ڈھیلی کر دو میں کوئی جواب دیے بغیر آگے بڑھا اور اس کے چہرے پر ایک چٹاک سے چانٹا رسید کر دیا میں نے دانت پیس کر کہا آئندہ مجھ سے تہذیب کے دائرے میں رہ کر بات کرنا میں گھٹیا لوگوں کی بے تکلوفی برداشت نہیں کرتا فرڈی نے تمہیں آئی جی صاحب کے علاوہ اور کون کون سے اسائمنٹ دیا تھا اس وقت تو میرے پاس وہی ایک اسائمنٹ تھا اس نے جواب دیا تم لوگوں کے علاوہ اور تنظیم کے کتنے آدمی یہاں موجود ہیں یہ تو تم زیادہ بہتر جانتے ہوگے کچھ عرصے پہلے تک تو تم بھی تنظیم کے آدمی تھے میں غیر ملکیوں کی بات کر رہا ہوں اس بارے میں فرڈی جانتا ہوگا مگر بیلمنڈو کا رابطہ تو برہ راست تم سے تھا میں نے اندھیرے میں تیر پھیکا اس نے تو اس بات کی بھی شدید مخالفت کی تھی کہ فرڈی کو اس ٹیم کا لیڈر بنایا جا رہا ہے مجھے بچہ میں سمجھو کامران بیلمنڈو اپنی رائے کا کبھی کھل کر اظہار نہیں کرتا آخر تو مجھ سے کیا کہلوانا چاہتے ہو میں سرسٹ سننا چاہتا ہوں یہ بات تو ضرور تمہارے علمیں ہوگی کہ تنظیم میری دشمن کیوں ہو گئی ہے اس کا سبب تمہارا مقامی چیف ہے میں نہیں جانتا کہ اس نے تمہاری مخالفت کیوں کی بہرال تمہارے مقابلے میں تنظیم کے لیے وہ اہم آدمی تھا اسی لیے باس نے اسے اختیار دے دی کہ کامران اگر ہمارے کام کا آدمی نہیں رہا تو اسے تنظیم سے نکال دو یا قتل کر دو پھر وہ ہسکر بولا اس مسئلے پر سرکھ پانے کے بجائے تم براہ راست مقامی چیف سے کیوں نہیں پوچھ لیتے وہ تو نہ جانے کون سے بل میں جا چھپا ہے جس دن بھی وہ میرے ہتے چڑ گیا اسی دن اگلا پچھلے سب حساب بے باگ کر دوں گا اب مقامی چیف اپنے بل سے ضرور باہر نکال آئے گا کیونکہ بیل منڈو یہاں آیا ہوا ہے بیل منڈو وہ آج کل یہاں ہے کیا ہاں وہ آج کل یہی ہے مگر ہم اس سے بچ کر واپس نہیں جا سکے گا جانتھن بے ساختہ مسکرانے لگا اس میں دات نکالنے والی کیا بات ہے میں جل لا گیا اگر کوئی بچہ یہ دعویٰ کرے کہ میں محمد علی کلے کو نوک آؤٹ کر دوں گا تو اس پر ہسی نہیں آئے گی تو کیا رونا آئے گا تمہاری یہ ہسی اس وقت دھری کی دھری رہ جائے گی جب بل منڈو رسیوں میں جکڑا یہاں پڑا ہوگا مگر مجھے افسوس تو اس بات کہے کہ تم وہ منظر دیکھنے کے لئے زندہ نہیں رہو گے گلوریا اب تمہیں مزید زندہ نہیں دیکھنا چاہتی گلوریا کیا چاہتی ہے اس کا تمہیں بھی علم نہیں ہے وہ تمہیں بھی ڈبل کراس کر رہی ہے اپنا مطلب نکالنے کے لئے وہ تمہیں استعمال کر رہی ہے کامران درپردہ وہ تنظیم کے ساتھ ہے مگر ظاہر یہ کرتی کہ تنظیم اس کی دشمن ہے میری ایمانوں تو پہلی فرصت مجھے ٹھکانے لگا دو یہ من سمجھ نہ کہ میں اپنی جان بچانے کو یہ سب کہہ رہا ہوں مجھے اپنی زندگی کی کوئی امید نہیں ہے میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ ایک انٹہائی مکار اور چالاک لڑکی ہے وہ مجھے کیسے مار سکتی ہے بیل منڈو اس کی بوٹیاں کر کے اپنے کتوں کو کھلا دے گا موت سے تو میں کبھی خوفزدہ نہیں ہوا جونتھان سنجیدہ ہو گیا پھر وہیں اڑیاں رگڑ کر مر جاتے تم تو اس وقت تہمور کی خوش آمد کر رہے تھے کہ مجھے سہارا دے کر گاڑی کی طرف لے چلو گلوریا کا قصہ کیا لے بیٹھے ہو میں اسی موت کا قائل نہیں ہوں جب بھی مروں گا دو چار کو ساتھ لے کر مروں گا میری بلا سے تم دس بیس آدمیوں کو ساتھ لے کر مر جانا مگر تمہیں اتنی مہرت ملے تب نہ پھر مجھے یاد آئے کہ اس نے مجھے سگرٹ سے جلائے تھا میری گردن پر چاکو سے چرکر لگا کر اس پر نمک چھڑکا تھا وہ سب یاد آ کر مجھے اگدم غصہ آ گیا میں نے سوچا کہ میں بھی اس کے ساتھ یہی کروں گا میں سگرٹ لینے کے لیے اپنے بیڈروم میں گیا واپس آئے تو جاناثن کے کمرے کا منظر دیکھ کر میں حیران رہ گیا گلوریا کہیں سے بجلی کا موٹا ستار اٹھا لائی تھی اور اب اسے سرور پر سے چھیل کر جاناثن کے پاؤں میں باندھ رہی تھی پھر اس نے الیکٹرک وائر کا دوسرا سرہ الیکٹرک سوچ میں لگایا اور اچانک سوچ آن کر دیا جاناثن یوں تڑپا جیسے پانی کے بغیر مشلی تڑپتی ہے گلوریا نے با مشکل تمام اسے تین چار سیکنڈ شاک لگایا ہوگا اتنی جھٹکی میں اس کی حالت غیر ہو گئی تھی اس کی موہ سے جھاگ بہنے لگے تھے گلوریا کا چہرہ اس وقت اس سے اور نفرہ سے مسک ہو کر رہ گیا تھا اسے میری وہاں آمد کل نہیں ہو سکا تھا شاید اس نے میری اور جاناثن کی گفتگو سن لی تھی اسی لئے اس پر جنون تاری ہو گیا تھا تم نے کامران کو سگرٹ سے جلائے تھا اس کے زخموں پر نمک شڑکا تھا پہلے میں تیرے دونوں کان کاٹوں گی ناک کاٹوں گی ہاتھ پیر توڑوں گی پھر تجھے معذور کر کے کسی کڑے کے دھیر پر پھکوا دوں گی تیرے ہمدرد خود ہی تیرے قصہ تمام کر دیں گے گلوریا نے سوچ آن کر کے اسے بجلی کا ایک اور جھٹکا دیا اس مردہ میں دورانیا ذرا طویل تھا کامران کو مجھ سے متنفر کرنے کی تو کوشش کر رہا تھا میری مخالفت میں تو وہاں پیش پیش تھا میں تیرے قصے تمام کر دوں گی جاناثن بری طرح تڑپنے لگا پھر اس کی گردن ایک طرف دھلک گئی گلوریا چھوڑ دو اسے میں نے چیخ کر کہا میری آواز سنکر گلوریا نے مجھے یوں دیکھا جیسے مجھے پہچاننے کی کوشش کر رہی ہو پھر گویا وہ ہوش میں آگئی اور سوچ آف کر دیا میں آگے بڑھ کر جاناثن کو دیکھنے لگا اس کا چہرہ بہت بھیانک ہو گیا تھا موں سے جھاک بے کر اس کے ہونٹوں اور گردن پر پھیل گیا تھا ناک اور آنکھوں سے خون رس رہا تھا بلکہ اس کی آنکھیں پوری اُبل پڑی تھی اور اس کے چہرے پر زندگی کی رمک بھی نہ تھی میں نے اب تک بہت سی لاشے دیکھی تھی مگر اتنا بھیانک اور مکرو چہرہ کسی کا بھی نہیں دیکھا تھا مجھے جھوڑ جھوڑی سے آگئی میں نے مڑ کر گلوریا کو دیکھا وہ پرسکون انداز میں کھڑی ہوئی تھی یہ کیا حرکت کی تم نے تم ہماقتوں پر ہماقتیں کیے جا رہے ہو کامران آخر اس سامپ کو پالنے کی کیا ضرورت تھی مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ تم اسے زندہ چھوڑنے کے موٹ میں ہو اگر یہ بچ کر نکل جاتا تو ہمارے لئے بہت بڑا خطرہ بن جاتا اسی لئے میں نے اپنے طور پر اسے حلاق کرنے کا فیصلہ کر لیا چھوڑتا تو خر میں بھی سے نہیں مگر پہلے سے وہ سب کچھ معلوم کر لیتا جو اس کے علم میں تھا اس کے علم میں جو کچھ تھا وہ یہ ہمیں بتا چکا ہے اب اس کے پاس بتانے کو کچھ بھی نہیں تھا اب اس کی لاش ٹھکانے لگانے کا بندوبست کرو ظاہر ہے یہ تو کرنے ہی پڑے گا اس کی لاش شوکیس میں سجائے جانے کے قابل تو ہے نہیں وجہ کلوریا آنکھیں نکال کر بولی پھر خلاوں میں دکھنے لگی وہ کھوئے کھوئے انداز میں بولی میں نے شاید تمہیں بتائے نہیں تھا کہ تنظیم میں سب سے پہلے میری مخالفت اسی نے کی تھی اسی نے مجھ پر الزامات لگائے تھے یہ چونکہ بیلونڈو کا خاص آدمی تھا اسی لئے اس کے کہنے پر مجھے غدہ ٹھرائے گیا مگر کیوں ہر بات کی کوئی وجہ تو ہوتی ہے وجہ بنیادی وجہ تو یہ ہے کہ میں عورت ہوں خوبصورت اور پرکشش ہوں جونتھن ان لوگوں میں سے تھا جو ہر عورت کو اپنی ملکیت سمجھتے ہیں جب میں نے اسے دھوتکار دیا تو وہ میرا دشمن من گیا تنظیم میں میری کارکردگی بہت اچھی تھی اسی لئے مجھے وہ عزاز دیا گیا جو گنتی کے چند لوگوں کو حاصل ہے بیلونڈو نے میری بھی مخالفت کی تھی مگر تنظیم کے وقیہ دونوں بڑے میرے حق میں تھے اسی لئے اس کی ایک نہ چلی بیلونڈو نے بھی مجھے ایک عورت سمجھ کے میری طرف بڑھنا چاہا مگر میں نے اسے بھی دھوتکار دیا بس اس کے بعد سے وہ میرا کھلا دشمن ہو گیا جونتھن تو پہلے سی میرا دشمن تھا ان دونوں نے مل کر میرے خلاف ایسی فضا ہموار کر دی کہ تنظیم نے میرے قتل کے حکام سادر کر دیے ویسے ہی اچھا ہی ہوا چورو دہشتگردوں سمگلروں اور پیشاور قاتلوں کو اس ٹولے کو تم تنظیم کہہ رہی ہو تم ان لوگوں میں ہوتی تو اب تک یا تو ماری جا چکی ہوتی یا کسی ملکی جیل میں سڑ رہی ہوتی فیلحال تو اس منحوس کی لاش یہاں سوٹھو ورنہ یہ سڑ جائے گی گلوریا نے موضوع بدل دیا ویسے یہ حرام زیادہ مرتے مرتے بھی میرے خلاف سادر سے باز نہیں آیا تھا اور تمہارے کان بھڑنے لگا تھا میں سب پر سن چکی ہوں میں نے علی مراد کا آواز دے کر بلایا اور اس سے کہا کہ جونتھن مر گیا ہے اس کی لاش کو ٹھکانے لگا دو وہ اپنے ساتھ خدا ڈینو کو بھی لے گیا میں نے گلوریا سے کافی بنانے کو کہا اور اپنے کمرے میں آ گیا تھوڑی دیر بعد گلوریا کافی کے دو مگلیے وہاں آ گئی اور بولی فرڈی بھی جاگ رہا تھا میں نے اسے بھی کافی دے دی ہے ویسے کامران ہم یہاں کب تک پڑے رہیں گے جب تک حالات کا تقاضہ ہوگا ویسے مجھے تمہاری تکلیف کا احساس ہے یہاں ائر کنڈیشن بیڈ روم نہیں ہے لیٹنے کے لیے دھنکہ بستر نہیں ہے مگر اسے مجبوری سمجھ کر قبول کر لو تنس مت کرو وہ مو بنا کر بولی میں تنس نہیں کر رہا ویسے میرے ذہن میں کا ایڈیا ہے وہ کچھ سوچ کر بولی کچھ دن پہلے میں نے محمد علی سوسائیٹی کے علاقے میں کوٹی دیکھی تھی اس پر فارسیل کا بورڈ لگا تھا اگر ہم وہ کوٹی خرید لیں تو اسے اپنا ہیڈکورٹر بنا سکتے ہیں محمد علی سوسائیٹی کسی ویرانے میں نہیں ہے وہاں ہم خامخہ لوگوں کی نظروں میں آ جائیں گے پر وہ کوئی بسماندہ بستی نہیں ہے وہاں ایک پڑاوسی دوسرے کو نہیں جانتا ہمیں بھلا کون پہچانے گا ہیڈکورٹر کا مطلب کیا ہے کیا تم کو محکمہ قائم کر رہی ہو پھر ہیڈکورٹر بننے کے بعد اس کی کچھ اور نویت ہوگی اس ویرانے میں تو ہم کچھ بھی کریں کسی پر کیسے تشدد کریں دور دور تک کوئی سننے والا نہیں ہوتا یہ سب تو وہاں بھی ہو سکتا ہے وہ کوئی معمولی عمارت نہیں ہے بلکہ چار ہزار مربع گس پر پھیلی ہوئی ہے اس میں اوپر نیچے کم از کم چودہ بیڈ رومز ہوں گے انہی میں سے کچھ کمروں کو ہم ساؤنڈ پروف بنا سکتے ہیں ایک کمرہ کمپیوٹر کے لیے وقف کر سکتے ہیں تاکہ فرڈی کی قابلیت سے کچھ تو فائدہ اٹھائیں مثلا کس قسم کا فائدہ شاید میں تمہیں یہ بتانا بھول گئی کہ فرڈی کمپیوٹر کے ساتھ ساتھ الیکٹرونک میں بھی مہارت رکھتا ہے میں اس کی تجویز پر سنجیدگی سے غور کرنے لگا وہ تو اپنی تنظیم کی دشمنی میں سب کچھ کر رہی تھی مگر اس میں میرے ملک کا بھی فائدہ تھا میں نے سوچا انہی لوگوں کے ذریعے میرے ملک کو فائدہ پہنچ سکتا ہے تو ضرور پہنچنا چاہیے کیا سوچنے لگے تمہاری کافی بھی ٹھنٹی ہو گئی میں یہ سوچ رہا ہوں گلوریا کہ اتنی بڑی کوٹی خریدنے کے لیے رقم کہاں سے آئے گی تم بہت بھولک کرو کامران اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ دولت کی تمہارے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے اہمیت ہے جب بھی تو پوچھ رہا ہوں کہ اتنی بڑی رقم آئے گی کہاں سے میرے ذاتی ایک اور پہ ممشکل دو چار لاکھ ہوں گے تم وہ رقم بھول گئے جو وڑیر احمد بخش کی ارے ہاں یاد آیا میں اس رقم کو تو واقعی بھلا بیٹھا تھا میں نے اس کی بات کاٹ کر کہا جب آتمی کی رہزدیک دولت کی اہمیت نہیں ہوتی تو وہ اتنی بڑی بڑی رقموں کو یوں ہی فراموش کر دیتا ہے بہرال اس رقم سے ہمارا کام بن جائے گا میں کلی سٹیٹ ایجنٹ کے ذریعے اس کو ٹھیکا سوادھا کرتی ہوں دعا کرو کہ وہ کوٹھی اب تک بھکی نہ ہو